ہیلو فرینڈ نمشکار کیسے ہیں آپ سب میں سرابجیت آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں پیزا کی تو آج ہم پیزا بنائیں گے آپ کے ساتھ تو یہاں پہ ہم آج بینہ ایسٹ کے پیزا بنائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے بولا ہے کہ ہمیں آرے پاس ایسٹ نہیں ہے یا ہماری سیٹی میں ملتا نہیں ہے تو آپ ہمیں بینہ ایسٹ کے پیزا بنانا بتائیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہیارا ٹیسٹی یہ بھلا پیزا بنتا ہے اور بینہ اوون کے میں بنانا بتاؤں گی اوون کے ساتھ بھی بتاؤں گی جو بھی طریقہ آپ کو پسند لگے آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو لیجئے یہاں پہ پیزا دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہویا ہے بلکل آپ پہچان نہیں سکتے ہیں کہ آپ مارکٹ سے لائے ہیں کہ گھر پہ بنایا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک باؤ لیتے ہیں اس کے اندر میدہ ڈالتے ہیں ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ میدہ میں ہمارے دو پیزا بہت اچھا بیس ان کا بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ آدھا چمچ میں نے نمک کا ڈالا ہے ایک چمچ ہم اس کے اندر چینی کا ڈالیں گے چینی آپ پیسی ہوئی ہو سابود کوئی بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ ایک چمچ ہم اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے یہ سبی سمان ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر دہیں ڈالیں گے آدھا کپ جس کپ سے ہم نے میزر کیا ہے میدہ اسی کپ سے ہم دہیں ڈالیں گے آدھا کپ ہم نے اس کے اندر دہیں کا ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح mix کر لیں گے اب یہاں پہ اس کا ہم بلکل use نہیں کریں گے دہیں اور بیکنگ پاورڈر سے ہم اسے بنا لیں گے یہاں پہ میں نے ڈیسینو کا ایکسٹر لائٹ آلیو آئل لیا ہے یہاں پہ اس کے دو چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے ڈو بنانے کے لیے تو اس کے اندر دو چمچ ہم آلیو آئل کے ڈالتے ہیں یہ آئل کافی ہلتی ہوتا ہے کھانے میں اور اسے اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کا ڈو بنا لیتے ہیں ڈو بلکل پرفیکٹ بنانا ہے آپ نے بہت دھیلا نہیں بنانا ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنانا ہے یہ دو جو نارمل جیسے ہم روٹی کا بناتے ہیں ویسا سا دو ہم لگا کر ریڈی کر لیں گے اور اس دو کو اب رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی کا ہاتھ لگا دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے یہاں پہ اوون کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے 180 ڈگری پہ میں میں 10 منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کر دیتے ہوں وہاں پہ کڑاہی بھی ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں کڑاہی کو بھی ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے میرے پاس جو آٹا ہے وہ لگ کر ریڈی ہو گیا ہے ڈو بلکل تیار ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں نے اسے چیک کیا ہے تو یہ کافی فلفی سا ہو گیا ہے اس کے اندر کافی air آ چکی ہے اب اسے پہلے ایک سے دو منٹ ہم نیڈ کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اب سرفیس کے اوپر ہم میدہ ڈسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور اس ڈو کو اب نیڈ کرتے ہیں دو سے تین منٹ اسے ہم نے اچھی طرح نیڈ کرنا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی کریکس نہ رہیں اور یہ جو ڈو ہے بلکل ہمارا سوفٹ ہو جائے اب دیکھیں ڈو کو میں اسی طرح کر دی ہوں تو آپ نے دو سے تین منٹ اسے نیڈ کر لینا ہے اور اسے دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم دو پیزا بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ڈیڑھ کپ میں ہمارے دو پیزا آرام سے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ دو ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے کٹ کر کے ہم دو پیسز کے دو پیڑے بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اوپر سے فولڈ کر کے اس طرح اندر کی طرح فولڈ کرنا ہے اور اس میں بلکل کریکس نہیں رہنے چاہیے اب ہم اسے تھوڑا سا میدہ دست کر کے اس کو بیل لیں گے اپنے ہاتھوں سے بھی آپ فلیٹ کر سکتے ہو اگر بیلن سے بیلنا چاہتے ہو تو بیل سکتے ہو اب میں تھوڑا سا میدہ نیچے دست کر لوں گی اور اسے بیلن سے تھوڑا سا سائز میں بڑا کر لوں گی اور اس کو آپ نارمل جو آپ کے گھر میں کھانا کھانے والی پلیٹ ہوتی ہے اس میں بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیزا پین نہیں ہے تو میں دونوں طریقوں سے آپ کے بتاؤں گی ایک کو ہم پلیٹ میں بنائیں گے ایک کو ہم پیزا پین میں بنائیں گے آپ دونوں طریقوں سے use کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے پاس پیزا پین نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہماری ہیٹ ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم جسائنوں کا اولیو آئل لیتے ہیں ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیا ہے ہم نے اس سے ہم پیزا کی درسنگ کریں گے اوپر سے جو ہم نے آئل لگانا ہے اور جو اس کو کرسٹ بنانے کے لیے اور اس کے اوپر سارا آئل ہم یہ بھلا یوز کریں گے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اب ہم پہلے پین کو تھوڑا گریس کر لیتے ہیں اسی آئل سے میں گریس کروں گی اس کو بہت زیادہ آئل نہیں لگانا ہے لیکن گریس ضرور کرنا ہے آپ نے اگر پلیٹ میں بھی رکھ رہے ہو تو پلیٹ کو بھی آپ نے گریس کر لینا ہے یہ آئل لگانے سے اس کا جو کرسٹ ہوتا ہے اس میں کرسپی پن ہوتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کے اوپر شیٹ کو اچھی تر رکھ لیتے ہیں بیس کو اور ایک سائڈوں سے ہم تھوڑا تھوڑا اٹھا دیتے ہیں کیونکہ اس کی سائڈ تھوڑی سی فولی ہوئی ہونے چاہے تبھی پیزا اچھا لگتا ہے اور اسے اب ہم تھوڑا سا پرک کر لیں گے ایک فوک لیتے ہیں فوک کی حلپ سے ہم نے اس کو پرک کر لینا ہے اس کے جو ایجیز ہیں وہ تھوڑے سے کور کر لیتے ہیں آئل سے تاکہ یہ تھوڑے کرسپی ہو جائے اب دیکھیں میں نے فوک لیا ہے فوک سے میں اس کو پرک کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو شیٹ ہے یہ پیزا کا بیس ہے یہ فولے نا بلکل اچھی طرح کرسپی ہو بنے اچھی طرح پک جائے تو یہاں پہ میں پیزا کی ساؤس لگاتے ہوں پیزا ساؤس بنانے کا جو میتھڑ ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی کیونکہ گھر کی بنی ہوئی پیزا ساؤس میں نے یوز کی ہے تو اس کا لنک میرے پاس ہے میں آپ کو دوں گی آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سبجیاں لگانی ہے تو سب سے پہلے میں پیاز لگا دیتی ہوں جو لوگ نان ویج کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس کے اوپر سے نان ویج بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھا پیزا بنتا ہے تو یہاں پہ پہ پہلے ساری ویجیس لگا دیتے ہیں میں شملا میرچ لگا رہی ہوں کٹے ہوئے ٹوماٹر لگا دیں گے یہاں پہ کوان لگائیں گے میں آلیبز بھی لگاؤں گی تھوڑے سے جیلوپینو ہے میرے پاس وہ بھی لگاؤں گی تو اس سے جو پیزے کا جو تیسٹ ہوتا ہے جیلوپینو اور آلیبز سے بہت جیسٹ بہت اچھا جاتا ہے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر مازریلا چیز لگا دی ہے چیز آپ تھوڑی سی زیادہ لگائیں گے تو پیزا کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا جو ہماری پیزا سوس ہے وہ میں نے اپنے گھر پہ بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہاں پہ میں اوپر سے کوئی بھی سپائسز یوز نہیں کر رہی ہوں اور اس کو بعد میں جب یہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم سیزننگ ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے جیلوپینو لگا دیئے ہیں تھوڑے سے آلیبز لگا دیں گے اور اوپر سے پھر دوبارہ سے پیزا چیز ڈال دیں گے یہ موزریلا چیز اس کے اوپر سے ڈالیں گے تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آئے گا اب دیکھیں یہ ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہے اسے ہم نے اوون میں رکھنا ہے اوون ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے ادھر کڑھائی بھی ہماری پری ہیٹ ہو چکی ہے ٹین منٹ کے لیے اور اس کے کناروں سے ہم تھوڑا سا آئل یہ جو آلیب آئل ہے ایکسٹا ورجن یہ لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو اوون ہے ہمارا یہ پری ہیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم 30 منٹ لگاتے ہیں اور میرے پاس اگاروں کا یہ اوون ہے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تو یہاں پہ 30 منٹ کے لیے 180 ڈگری پہ اسے میں نے دول روڈ پہ لگا دیا ہے اس کے اندر روڈ سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کڑھائی بھی ہماری گرم ہو چکی ہے پری ہیٹ ہو چکی ہے اس کا ڈھکن اتار لیتے ہیں پہلے اس کے اندر سٹینڈ لگا دیں گے سٹینڈ لگا کر میں نے پلیٹ کو اس کے اندر رکھ دیا ہے اسے بھی ہم 30 منٹ کے لیے سیٹ کر دیں گے 30 منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ ہم اسے پکنے دیں گے اور جب یہ پکے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بیچ میں یہ دیکھیں یہاں پہ پیزا ہمارا پک رہا ہے بہت اچھا پھول گیا ہے اس کے آسائیڈیں بھی کرسپی ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ ہمارے پیزا کو رکھے ہوئے 30 منٹ ہو گئے ہیں جو ہم نے کراہی میں رکھا تھا اور اس کا میں نیچے سے کرسپ دکھاتی ہوں اس کا بہت اچھا کرسپ آیا ہے اور دیکھیں بیس کتنا اچھا بنا ہے تو اسے ہم باہر نکال لیتے ہیں اور یہ جو اوبنوالا پیزا ہے اس کو بھی 30 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں تو لیجئے مارکس سٹائل پیزا ہمارا بند کا تیار ہے بہت ہی یمی بنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل چپکا نہیں ہے یہاں پہ نیچے اور اسے ہم کٹنگ کرنے کے لیے کٹنگ بورڈ پہ رکھ لیں گے اور اسے کٹ کرتے ہیں اس کے اوپر سے پہلے سیزنگ ڈال لیتے ہیں یہ میرے پاس پیزا سیزنگ ہے آپ اور اگنو پیزا سیزنگ کچھ بھی اس کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو پیزا سیزنگ ہوتی ہے اس کے اندر سارے جو سپائسیز ہوتے ہیں وہ ہی کٹھے ہوتے ہیں اس لئے میں نے یہی والی ڈال لی ہے اب ہم اسے کٹ کریں گے اب دیکھیں تو اس کا چیز ہے وہ بہت اچھی طرح میلٹ ہو چکا ہے بہت ہی یہ کھانے میں بلکل ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس کو کھا لو اور یہ بہت ہی یمی ہمارا پیزا بنا ہے مارکس سٹائل ہے مارکس سے تو بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ہائزین طریقے سے بنایا ہے آپ نے اپنے گھر پر بنایا ہے اور یہ جو ہمارا کڑھائی بہلا پیزا ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھا بنایا ہے جن لوگ کے پاس اوبن نہیں ہے وہ بھی اسے ملکل گھر پر بنا سکتے ہیں اور کبھی بھی بنا سکتے ہیں مارکس کا کھانے میں تھوڑا ریسک ہوتا ہے اس لئے آپ گھر پر بنایے اور بچوں کو بنا کر دیجئے ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو لیجئے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے کومنٹر باکس میں بتائیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آگے کے لئے بیل بٹن دبا لیجئے گا تاکہ نئی نئی جو بھی ریسپیز میں روز ڈالتی ہوں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد ڈینکیو پو بچی